موسیقی اسلام علیکم کرکر لورز پاکستان مرسی سرلائنکا بہت ہی آسان میچ تھا پہلے تو شکریہ دا کریں سرلائنکا کو انہوں نے ٹیم کو بھیجا بڑے کھلاڑی نہیں آئے جو ان کے مین پلئیر تھے سرلائنکا پاکستان میچ بلکل ہی وان سائیڈڈ رہا میں ہمیشہ میری اپنی فیلوسفی ہے یہ جب ٹیم تھوڑی سی ہلکی ہو کنڈیشنز اپنی ہو ساری چیزیں آپ کو فیور دے رہی ہو اور آپ وہاں پہ پانچ اٹ کرو یا سو رن کرو تو میں اس میں سے مائنس کا ایک فارمولہ استعمال کرتا ہوں بابر آزم نے بہت اچھی پرفارمنس دی اس ورلڈ کلاس پلئیر اور اس وقت جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے پاکستان میں سید انور اور محمد یوسف کے بعد سینچری بنانے میں بہت ہی کم وان ڈیز سیونٹی پلس وان ڈیز کھیلے اور گیارہ تقریبا سینچرییں بنا چکا ہے اور ورلڈ کلاس پلئیر ہے ورلڈ رینکنگ میں بڑا نام اس کا ہے اور آوٹسٹینڈنگ پرفارمنس دیتا ہے اور بڑی کنسسٹنسی ہے میرا خیال ہے پاکستان میں اس سے زیادہ کسی اور کی کنسسٹنس پرفارمنس جتنی اس نے کنسسٹنس پرفارمنس دی ہے آج تک کبھی کسی نے اتنی دی نہیں ہے ایوریج ففٹی تھری ففٹی فور پلس جا رہی ہے وان ڈے میں ٹیسٹ ہو وان ڈیز ہو ٹی ٹونٹی ہو بھی کاؤنٹی میں کمال پرفارمنس دے کیا ہے بٹ میں یہ کاؤنٹی میں بڑی اچھی پرفارمنس دے کیا ہے بٹ میں جیسے میں نے کہا میری اپنی فیلوسفی ہے جب ٹیم تھوڑی ہلکی ہو کنڈیشنز آپ کو سوٹ کر رہی ہوں تو میں مائنس کا ایک فارمولا لگاتا ہوں آج تنگ پرابلی جو سو کی ہے میں اس کو پچاس دوں گا جس نے پانچ آٹ کی ہیں اس کو میں کیونکہ تھوڑی ویکیڈ اچھی تھی مگر سی لنکا کی ٹیم کوئی ان کا کوئی سٹینڈڈ اتنا اچھا نظر نہیں آیا مجھے تو شنواری نے بہت یہ چیک کم بیک کیا ہے پانچ آٹ کی ہیں بڑا ہے تھیں یہ دو تین ویکیڈز دوں گا میں اس کو اس کو بھی مائنس کر جاؤں گا کیونکہ شنواری کے ٹیم کوئی اتنی تگڑی نہیں تھی بہرحال ان کا آنا مبارک ہو جی ہمارے لیے کراؤڈ کو اس کی طرف سے تھوڑا سا میں مایوس رہا ہوں کراچی والو کیا ہو گیا بھئی ٹیم آئی ہے آپ کے شہر کے اندر کراچی تو ہمیشہ ویلکم کرتا ہے اور کرکٹ کے دیوانے بہت بڑے کھلاڑی پیدا کی ہیں کراچی نے اور کراچی تو مشہور ہے جب کرکٹ کا میلہ لگتا ہے تو کراچی والے جو ہے پورا سپورٹ کرتے ہیں کرکٹ کو اینیوے کیپ ووچنگ پاکستان وسیس سرلانکا اور امشور سرلانکا جو ہے وہ اچھی سٹریٹیجی کر کے آئیں گے پاکستان کے خلاف اور اگلے میچ میں کچھ ان کو ٹف کمپیٹیشن دیں گے آمیر نے اچھی بالنگ کی وہاب نے بھی اچھی بالنگ کی شہداب کا تھوڑا سا میں تھوڑا سا وری کنسرن ہوگا کافی ایکسپینسیو رہے شہداب اور ان کو جو ہے اگلے میچ میں تھوڑا سا باؤنس بیک کرنا پڑے گا تھوڑا سا ہارڈ آنا پڑے گا اور آئی ٹھنک وقال یونس صاحب ہیں انہوں نے بالنگ کوچ کا رول لیا ہے اور ہم شور اگلے میچ میں وہ اس کی پلاننگ کریں گے اگر وہ تھوڑا سا ٹیکٹیکل پوائنٹ آف یو سے ہے یا پھر تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے یا ٹیکنیکل ہے یا ٹیکٹیکل ہے یا منٹل ہے ان ساری چیزوں کو وہ تھوڑا سا برش اپ کریں گے اور تیاری کروا کے لے کے آئیں گے شہدہ آپ کو میرے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں اپنے سوالہ سے آگاہ کریں اور اپنی رائے جو ہے وہ ہمیں دیتے رہیں آپ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں محبت کی جیت ہو نفرت کی ہار ہو امن کی جیت ہو لڑائی کی ہار ہو اچھائی کی جیت ہو برائی کی ہار ہو دعا سوچ اور فکر اس کے اثرات ہیں دعا کرتے رہیں اچھی سوچ رکھیں اچھی فکر کریں پوری انسانیت کے لئے اپنا خیال لکھیں رب راکھا سقلین مشتاق ہائٹس جدید طرز زندگی اور فیملی کی ضروریات کے این مطابق ہے پریئر ایریا اور قرآن اکیڈمی وسی اور کشادہ کوریڈورز لوبی اور ایکسس ایریاز رہائشوں کے لئے محفوظ اور مہمانوں کے لئے وسی کار پارکنگ سرولنس اور مینڈ ٹیکنالوجی سیکیورٹی سسٹم فائر سیکیورٹی سسٹم بیک اپ پاور کے ساتھ پیسنجر اور کارگو لیفٹس فرش اور کچن میں سنگے مربر اور گری نائٹ کا استعمال پینرابک وینڈوز اور بیلکونیز جہاں سے ہل اور لیک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے لیوینگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز تمام اپارٹمنٹس دلکش ڈیزائن پائیدار وودورک اور دیرپا فکسر سے مزیعن ہیں اوپن اور کلوز کچن آپشنز دیدہ زیب فلور پلانز اچھے خوشگوار اور فیملی محل کی زمانت کڑا کرکٹ کے لیے گاربچ شوٹ سسٹم تعمیراتی کام کے نگرانے کے لیے آئی پی کیمروں کا استعمال سویونگ پول اور جیم فیملی میمبرز کے لیے تفریحی اور پرفیزہ مقامات ہم بہترین سے کم کی زمانت نہیں دیتے اسی لیے ہم انڈسٹری کے بہترین کانٹریکٹرز آرکیٹیکٹس اور پروجیکٹ مینیجر سے کام کروا رہے ہیں تاکہ تمام رہائشیوں کے حفاظت اور سہولت کو یقینی بنایا جائے اسی طرح سقلین مشتاک ہائٹس میں انتہائی آلہ درجے پائیدار اور قابلے اعتباد کمپنیز کا میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے